دوہر میں سود میرا نام ہے چینل ٹونٹی فور اسلامباد میں کام کرتا ہوں اسے ریپورٹر خٹک صاحب نے جو بات کی تنولی صاحب نے جو بات کی اس کو میں توڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا بینگ اویری ٹیپیکل ریزیڈنٹ آف دی ٹرائبل ایجنسی ساوت عزیرستان میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم نے جو نیشنل ایکشن پلین بنایا یقینا بہت اچھی بات ہے ملک میں بہت نقصان ہوا پیسے ضائع ہو گئے دیولپمنٹ کو نقصان پہنچا لیکن ان ساری چیزوں کے لیے ہم نے کس حد تک چیک کر رکھا ہے کیا ہم کسی کو اختیار دیتے ہیں اس اختیار کا کس کے پاس چیک ہے وہ اس کو کس انداز میں استعمال کر رہا ہے میں ہمارے بہت ہی میرے اچھے دوست زمان میں سود آئی تنک ایچار سی پی کے ساتھ بھی ان کے دعا سلام تھے میرے بھائیوں کی طرح دوست تھے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آرمی کمپاؤنٹ کے ساتھ اس کو شہید کیا جاتا ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے نہ اس پہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے نہ اس پہ حکومت یا کسی منسٹس کی طرف سے بیانات آتے ہیں دوسری بات یہ کہ اسی علاقے سے میرا تعلق میں ادھر بھی میرا ایک گھر ہے گمل نام ہے اس علاقے کا ٹانگ کے ساتھ بلکل ایڈجسنٹ ہے خیبر پختونخواہ میں پچھلے بیس دنوں سے میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر سگنل کاٹ دیے گئے ہیں نہ کوئی میڈیا اس پہ خبر کر رہے ہیں نہ کوئی ہومن رائٹس والے اگر ان کو پتا ہے اگر پتا نہیں ہے وہ الگ کیس ہے ابھی تک اس چیز کو کسی نے نوٹس نہیں لیا ہے یہ میں صرف اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں بلوچستان میں تو شاید بڑے دل جگر والی بات ہوگی کہ وہاں پر جا کے بندہ ان چیزوں کو دیکھے میں دوسری یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دو مہینے پہلے میرے گاؤں کا ایک بندہ یہاں پر آ کے مجھے بہت بڑا مہان منتری سمجھ کے وزیراعظم یا کوئی اس لیول کا سمجھ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے تین لوگ اغواہ ہو چکے آپ میری ہیلپ کر دیں میں نے کہا میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں کیوں مجھے مروارے ہوں اس کے بعد وہی بندہ کسی نے اس کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو آئیسائی کا میجر بنا کے ایک مہینے کے اندر ڈائی لاکھ روپیہ ان سے کا گیا جب میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہہ رہا ہے بیٹا میں اس طرح ایک پراسیس شروع کیا ہے میجر ہے آئیسائی کا اسے کے ترو کروا رہا ہوں میں نے کہا مامو ذرا مجھے ملوا دیتا کہ میں حالات دیکھ لوں کیسا بندہ ہے آپ کو کس حد تک لے کے جا رہا ہے اب ڈیل یہ ہوئی تھی کہ کل یہ اڈیالا جیل لے کے جا کے ان سے ملوانا چاہ رہا تھا پچاس ہزار مزید مانگ رہا تھا غریب بندہ ہے اس میں میں نہیں منشن کرنا چاہتا تو میں نے کتنی اس کی حلپ کر دی میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے بیس تیس ہزار کے ہم یہاں پر نوکر ہوتے ہیں اس بندے کے پاس جا کے جب میں ملا وہ بندہ سکہ آن پڑ اور اس کو فل پروٹوکول ہے آئی ڈونٹ نو کس کی طرف سے ہے جب اس چیز کو میں نے سٹڈی کیا تقریبا پانچ کیسز میرے علاقے سے ایسے ہیں جن کے لوگ مسنگ ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے ان کو لوٹ رہے ہوتے ہیں بعد میں کسی بہانے سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان میں ٹراریزم ختم ہو جانی چاہیے اس کے لیے سخت سے سخت قوانین ہو جانی چاہیے لیکن اس کا چیک کون کرے گا کیا پارلیمنٹ صرف اس لیے بیٹی ہے کہ ریاست کی کسی بھی ادارے کی جانب سے کوئی چیز آتی ہے اور وہ کسی بھی مسلحت کے تحت اس کو ریٹیفائی کر کے ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس کا بحیثیت ایک قوم ہمارے پاس نظام کیوں نہیں ہے 2017 سپٹمبر 2009 آپریشن راہ نجات اور آج تک ہم اپنے گھروں تک نہیں جا سکتے ہیں پوری ہماری جتنے بھی بڑے بڑے ادارے وزیراعظم ہاؤس تک یہی بیانات دیتے ہیں کہ وہ علاقہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ اوپن ہو چکا ہے ہم کیوں اندے بہرے بن کی کہ وہ ایک کہانی ہوتی ہے کسی نے دوسرے کو کہا تھا تیرا کان کتا لے گیا ہے وہ کتے کی پیچھے باغ رہا تھا کان کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ آیا میرا کان میرے پاس ہے یا سچی میں کتا لے گیا ہے میں ریزیڈنٹ آف ٹوائبل ایڈیاز ریکویسٹ کرتا ہوں ساروں سے ان چیزوں کو توڑا سا مزید کر دیں کہ ہم قوانین تو بنا لیتے ہیں ان قوانین کا چیک کون کرے گا یہ جو ابھی نیشنل ایکشن پلین بنا ہے میں ویری ہمبلی ریکویسٹنگ ٹو خٹک صاحب کہ کیا اس کے لیے کوئی چیک سسٹم بنایا گیا ہے کون چیک کرے گا اور ان کا اعتصاب کون کرے گا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے اس ساری ڈیبیٹ میں